موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ آج ہم نے آٹھوں روزہ افطار کیا ہے اور اتیاز فانڈیشن نے آج اٹھاروہ روزہ جو ہے روزداروں کو جو افطار کر آئے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے لئے کھانا اور انشاءاللہ ہم دس رمضان کو جو ہے راشن بھی تقسیم کریں گے ہر پانچ دن کے بعد اتیاز فانڈیشن اپنے ہیڈ آفیس سے بھی راشن تقسیم کرتی ہے اور جہاں ہم جو ہے یہاں پہ ہمارا افطاری کا اور کھانے کا انتظام ہے یہاں سے بھی ہم ہر پانچ دن کے بعد جو ہے راشن تقسیم کرتے ہیں الحمدلہ اور انشاءاللہ بہت ہی نظم الزت کے ساتھ اور بہت ہی اعترام کے ساتھ عزت کے ساتھ رمضان مبارک کا جو ہے اعترام ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے اسی طرح ہم روزداروں کو روزہ افطار کراتے ہیں اس طرح ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمارے چیئرمن محمود ززن باجوہ کا یہ ہدایت ہے ہمارے کارکنان کو کہ ان کو بہت ہی عزت عزت کے ساتھ ان کو افطار کرانی ہے عزت کے ساتھ ان سے پیش آنا ہے تو میں اپنے جو ہے میرے جتنے بھی آئی ٹی ایف کے کارکنان ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ میرے بازدو ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میں جنرل سیکرٹری ہوں محمد اقبال خان لیکن میں اپنے آپ کو جنرل سیکرٹری نہیں کہتا میں ان کے ساتھ ایک کارکنان کی حیثیت کام کر رہا ہوں انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں غریب کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں صاحبی حیثیت لوگوں سے کہوں گا کہ خدا رہا غریبوں کی مدد کریں ہمارے پاکستان میں بہت غربت ہے اس غربت کو ختم آپ جیسے ہستیاں کر سکیں جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو نواد آئے آپ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں اپنے دوستوں یاروں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یار یہ پریشان حال ہیں تو آپ پریشانی ان کی دور کریں میرے دوستوں اسی طرح ہماری غربت ایک دوسرے کام زہارہ بنیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہاں سے غربت دور ہو جائے گی اور جس طرح بھی یہ ہمارے پاکستان گندہ جو بھی دسترخان لگا رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ انسانی خدمت کر رہے ہیں اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اسی طرح ہم بھی تین سال سے ماشاءاللہ ہم دسترخان چلا رہے ہیں ہمارا روز کا معمول ہے ہزار بارہ سو آدمیوں کا مروضانہ کھانا کھلاتے ہیں ہمارا حسن اسکوائر پر ایک دسترخان ہے ماشاءاللہ اور نازعباد میں پیٹرالپم کے پاس جو ہے یہ ہمارا اتحاد فونڈیشن کا بہت بڑا دسترخان ہے لوگوں کو معلوم ہے کرانچی کے عوام کو معلوم ہے کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو انسانیت کے لئے وفت کر دیا ہے انشاءاللہ غریب کے لئے وفت کر دیا ہے ہمارا نعرہ بھی غریب کی آواز ہے تو میں صاحبی حیثیر لوگوں سے ایک دعا پھر کہوں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ جڑیں محمود علیہ السلام باجبہ کے بیڑے کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں انشاءاللہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بڑا نشے والا کام ہے بڑا سکون والا کام ہے کہ انسان انسان کی خدمت کر رہا ہے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے میری پیسر سال عمر ہو گئی ہے اور جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی ایسا کام کریں یہ میں کہہ رہا ہوں بہت میند والا کام ہے اور بہت عزت والا کام ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ہر آدمی کی اپنی منطق ہے جیسی منطق تو میں نہیں دوانتا لیکن یہ کام دوں بہت بڑا کام ہے بھائی کھانا کھلانا ایک بہت بڑا کام ہے روزہ افتار کرانا بہت بڑا کام ہے اور میں صاحبی حصے سے پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے دکی انسانی کی خدمت کیے اللہ نے آپ کو نواز آئے تو اپنے آمدنی میں سے کچھ حصہ غریب عمام کے بھی لکھتے ہیں اتحاد فانڈیشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد فانڈیشن اچھا کام کر رہی ہے تو ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں محمد رسول جاباجوہ کے ساتھ تعاون کریں محمد اقبال خان کے ساتھ تعاون کریں آئی ٹی ایف کے کارکنان کے ساتھ تعاون کریں یقین کریں کہ ہم پس باندہ بستیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئیں ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے سفید پہنچ لوگ ہیں جن تک ہم ان کی جائز ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں الحمدلہ ہم جو بھی شادی بیا کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہماری اخوات ہے جو ہمارے پاتھ جو کچھ ہے ہم جتنی بھی ہماری حیثیت ہے ہم ان کا کام کرتے ہیں الحمدلہ اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے پورے پاکستان کو جو ہے مبادباد پیش کرتا جاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں آمن و عامہ قائم کرے اور افواج پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس ملکی حفاظت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اگر افواج پاکستان نہ ہوتی تو یہ پاکستان نہ ہوتا اتحاد فانڈیشن زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و شکر اللہ یا اللہ رب العزت کا بے پنافض و کرم اور حسین عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پجلہ شانہ کریم کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایف اتحاد تحفظ فانڈیشن کی جانب سے الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر رمضان و مبارک کے اس بابرکت باسعادت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے یہاں پر ماشاءاللہ یہ دسترخان سجا ہوا ہے آپ یہ نعمتیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے کرم سے یہاں پر صدی ہوئی ہے کہ یہاں پر الحمدللہ افتاری کا تمام جس میں ماشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے یہاں پر ریکارڈنگ بھی کی اور میں تیہ دل سے بہت ممنون و مشکور ہوں جناب محترم محمود باجوہ صاحب کا اور بالخصوص ہمارے ساتھ یہاں موجود ہمارے اقبال بھائی جنرل سیکیٹری نائب صدر جناب محترم محمود حسین صاحب اور ہمارے میڈیا کی جتنے بھی کوڈنیٹر یہاں پر موجود ہیں ہمارے صحافی ہیں اب آپ موجود ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا جتنا کام کرتا ہے اس مبارک مہینے میں کے اندر کہ ترہ ترہ جگہ جگہ پہ جا کے گلی گلی کچھوں کچھوں میں یہ اس طرح کے پرگرام منعقد کر کے ان کی ریکارڈنگ کر کے عوام کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں ان صاحب ستاد لوگوں تک آپ ہمارا یہ پیغام اپنے میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ کا اس میں میں بہت ممنون مچکور ہوں میڈیا کا کہ جو ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اس طرح کے حوالے سے اب بات آتے ہیں ایٹی ایف کے حوالے سے کہ الحمدلللہ آج سے تین سال قبل کیونکہ میں مجھے یہی سال موقع ملا کہ میں یہاں پر الحمدلللہ محمود باجوہ صاحب اقبال بھائی اور ہمارے محمود عشان بھائی ان کے ساتھ یہاں پر ان کی ٹیم کے ساتھ ان کا حصہ بنا ہوں ایک امامت کی حیثیت سے ایک امام کی حیثیت سے جو الحمدللہ میں یہاں پر نماز مغرب یہ ذمہ داران جو یہ کام کر رہے نا اللہ تبارک و تعالی بھی یہ کام اپنے گنے ہوئے بندے چنوں سے لیتا ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں صاحبِ ستات تو لوگ دنیا میں بہت موجود ہیں گئے اور اللہ تعالی سب کو ہر کسی کو اللہ تعالی اپنی حصیت کی مطابق عطا کر رہا ہے لیکن الحمدللہ میں بہت ممنون و مشکور اور مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات کے مستحق ہیں آئی ٹی ایف کی پوری ٹیم کو کہ جو اتنا پیارا خوبصورت کام کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے کاروبار میں رزق میں روزگار میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن اتیاد تافس فانڈیشن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹھ سال کی طرح اٹھ سال بھی رمضان میں کس طرح چل رہا ہے افتار کا اتبام یہاں محمود باجبہ اور ہمارے چیئرمن اور جنرل سیکریٹری محمد اقبال ان کی نگرانی میں سب کام ہو رہا ہے اور یہ بھی کام کروں کو کام کی طرح لگا رہے تھے اور یہ کوئی ایسا انجیو نہیں ہے جہاں پہ اس طرح اس دست سے ترکیب سے بڑھا گی قرانہ کلائے جاتا ہے یہاں سیکڑ ہزاروں افراد کی تعداد میں لوگ افتاری کرتے ہیں کانے کا اجمام ہوتا ہے اور ہمارے جو ورکر ہیں سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور سب بہت ہلچی کتمتی کا انجام دے رہے ہیں یہ سب آپ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے ہمارے سے جتا تعبون ہو سکتا ہے ہمارے سے تعبون کر رہے ہیں شکریہ محمود حسین باجبہ صاحب کی طرف سے اور اقبال ان کی طرف سے یہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہاں غریبوں کو افتاری بھی کھانا بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور لوگ بھی کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم سب چل رہا ہے اللہ کے کرم سے ہم ہمارے ایم اکمہ تین سال سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں اور تین سال سے لوگوں کو لگاتار ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے اکبال صاحب محمود بھائی ہمارے بہت خیال رکھتے ہیں کسی چیز کا کمی نہیں ہونے دیتے اور انشاءاللہ یہ ہمیں اکمہ آگے بھی چلے گا ہمارا یہ وعدہ رہا انشاءاللہ عباد اور باجوہ بھائی نے ہمارا یہ کام بہت اچھے کہ ہم غریبوں کو کانا کلا رہے ہیں اور ہم اس سے بہت خوش ہے اور یہ افتاری سیری اور افتاری دونوں یہاں پہ کرتے ہیں صحیح ملتے ہم کو بہت اچھے مائے رمضان کی حریف میں اللہ اس کو عزت دینے ہمارا کو بھی عزت دینے ہم مزور لوگ ہیں کام کرنے آلہ ہے کراچی پہ سارا کھانا چیز ملتا ہے شکر اللہ آکے بہت ملتا ملتا